اسلام علیکم میں اس وقت پنجاب اور خاص طور پر لہور اور اس کے اردگفت کے لوگوں سے مخاطب ہوں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں 22 اپریل اتوار لہور میں پشتون تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کا جلسہ ہے اس جلسے میں ہمارے علاقے فاتح، خیبر پختنخواہ اور جنوبی پختنخواہ کہ جنگ سے تباہ برباد لوگ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ اپنی تباہی کا کچھ حال شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی قانون کے اندر ان کو انصاف چاہیے وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آئین و قانون کے اندر دشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارے علاقوں میں اس قدر ظلم ہوئے ہیں پاکستان آرمی اور طالبان دونوں نے اس قدر ظلم کیے ہیں خوفناک بے شمار کہ ان میں سے بہت کا تو شاید انصاف شاید ہی ممکن ہو لیکن ایسے بھی ظلم ہے جن کا انصاف بلکل ممکن ہے قانون کے اندر اور پی ٹی ایم جو ہے وہ انہی میں سے انہی ظلموں میں سے بہت تھوڑے سے ظلم کا حساب آپ سے مانگ رہی ہے پاکستان کے قانون سے یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ جو لینڈ مائنز بچائے ہیں پاکستان آرمی نے فاتح میں جگہ جگہ جہاں لوگ مر رہے ہیں غریب لوگ اکثر بچے زخمی ہو رہے ہیں ان اس کی صفائی کی جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم آئے اور آئے ایس آئے میں جن لوگوں کو غائب کیا ہے ان کو واپس کیا جائے عدالتوں میں لائے جائے جرم ثابت ہو سزا دے نئی ثابت ہو گھر جانے دے ان لوگوں کے غائب ہونے والے لوگوں کے گھر والوں کی زندگی بھی عذاب ہے ایسے لگتا ہے روزانہ جنازہ ہے ان کے گھر میں اگلا مطالبہ یہ ہے کہ نقید محسود کو جس پہ دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ان کے قتلوں کو جلد از جلد سزا دی جائے یہ چند ایک مطالبات ہے تو کیا آپ لوگ ان مطالبات کا ساتھ نہیں دیں گے لہور اور پنجاب بابا بلے شاہ داتا گنج بخش کی سرزمین ہے تو اگر آپ پی ٹی ایم کے ان چند مطالبات جو بالکل قانونی ہیں انصاف کے لیے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا یہ جو عظیم صوفیاء کرام ہیں کیا ان کی روح کو تکلیف نہیں ہوگی میں لہور کے سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی سیول سوسائٹی اور سب لوگوں سے کہ آپ لوگ آگے پڑھ کر بہت زیادہ سپورٹ کریں پی ٹی ایم کو اور ان کی جلسے کو کامیاب بنائیں میں یہاں پر خاص طور پر پی ایم ایل این کا ذکر کرنا چاہوں گی پی ایم ایل این رولنگ پارٹی ہے پاکستان کی سپورٹ بیسز کا پنجاب ہے اور اتنی خاموش ہے پی ٹی ایم پہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے پی ٹی ایم کے اس مومنٹ سے پہلے ہمارے عراقوں میں جو قتل عام جاری تھا تو پی ایم ایل این پھر بھی اس کو اگنور کرتی رہی تھی تو پی ایم ایل این ویسے آپ نے دیکھ تو لیا نا کہ آپ کے ووٹ کا حق قتل کر دیا پاکستان کے کچھ جنرلز نے جب پرائم منسٹر نواز شریف کو ہٹا دیا آپ کے ووٹ کا حق قتل کیا ان جنرلز نے ہماری علاقوں میں زندگیاں ہزاروں زندگیوں کو قتل کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قتل کرتے رہیں گے وہ ہمارے علاقوں میں کرتے رہیں گے اور آپ کا تو بس صرف آپ کے ساتھ جو زیادی ہوگی وہ ووٹ کے حق تک ہی ہوگی ووٹ کا حق قتل کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ آپ کی خون سے ان کے ہاتھ کبھی بھی نہیں رنگے جائیں گے اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو ایک تو یہ بہت سلفش ہے لیکن اس کے علاوہ یہ فیڈریشن کے لئے بہت خطرناک ہے آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ یہی دیکھاتی ہے کہ اگر اداروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے اداروں سے ان کو انصاف کا سامنا کروا دیا جائے تو اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں لوگوں میں ان کی عزت بڑھتی ہے تو یہ آپ کا چانس ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ان اداروں میں جو لوگ ہیں جو کہ یا ووٹ کا حق قتل کرتے ہیں یا زندگیہ قتل کرتے ہیں خون سے ان کے ہاتھ رنگی ہوئی ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کریں ان کو انصاف کا سامنا کروائیں لہور ایک ایسا شہر ہے مجھے یاد ہے نائنٹین ایٹیز میں میں اس وقت سکول میں پڑھتی تھی جب محترمہ بن ازیر بڑٹو ایکزائل ختم کر کے لہور آئی تھی تو لہور کے شہر نے ان کا اتنا شاندار استقبال کیا سارا شہر نکل آیا اس استقبال کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی مجھے یاد ہے یہ میرے بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد ہے وہ شاندار استقبال لاہور کا میں لاہور کے لوگوں سے اب یہ درخواست کروں گی کہ آپ پی ٹی ایم کا ایسا ہی استقبال کریں جیسے آپ نے محترمہ بن ازیر بڑٹو کا کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر کریں اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے یہی ہے کہ پشتون بھی پاکستان کی شہری ہے جیسے آپ لوگ ہیں اور ان کے حق بھی ایسی ہیں جیسے آپ کے ہیں اور ان کو انصاف کا حق ہے تو ایک تو یہ سیدھا سیدھا سیٹیزنشپ رائٹس کا ایشو ہے لیکن ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خیبر پختنخواہ میں بڑے ہوئے ہیں اس خیال کے ساتھ ہمیں بار بار یہ بتایا گیا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے ہم نے یا ہمارے بڑوں نے کبھی بھی اس کو چیلنج نہیں کیا ہم نے ایز ایس ایکسپٹ کر لیا اس پہ یقین بھی کر لیا لاہور پاکستان کا دل ہے اب ہمارے علاقوں کے جنگ سے تباشدہ لوگ اس دل کے اندر آ رہے ہیں تو آپ ہمیں اب دکھائیے گا کہ یہ دل آپ کا دل ہمارے لوگوں کی ساتھ اور ان کی تکلیف پہ دڑکتا ہے اگر آپ نے یہ کر دیا تو اس سے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوگی اور اگر آپ یہ نہ کر سکے تو پھر ظلم بڑھتا جائے گا اور جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ کسی پوائنٹ پہ پہنچ کے اس کا اختتام ہوتا ہے اور ظلم کا نظام ٹوٹ جاتا ہے تو یہ موقع ہے آپ کے پاس ثابت کرنے کا کہ آپ پاکستان کے فیڈریشن کو بھی بیچانا چاہتے ہیں آپ پاکستان میں رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ پاکستان میں امن چاہتے ہیں سب لوگوں کے لیے کسی اتنک فرق کے بغیر شکریہ